کہ ایسی کونسی گل بہیاں ہے ایسا کونسا عشق ہے ایسا کونسا پریم ہے ایسی کونسا بھائی چاہ رہا ہے ایسی کونسی آتمیتہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری بیس جابازوں کی شہادت کے بعد چین کا نام نہیں لے پاتے ہیں یہ پیار نہ ہوگا کم سنم تیری قسم یہی کہنا چاہ رہے ہیں موڈی جی شی جن پنسو میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرے شب بلکل نہیں ہے یہ موڈی جی کے شبد ہے کچھ باتیں کہنی سننی اور بولنی ضروری ہیں کیونکہ جب آنکھوں کے سامنے شڑینتر ہوتا ہے تو اس کا پردہ فاش بھی ہونا چاہیے راحل گاندھی بھارت کی راجنیتی کے پرمکھ نیتاؤں میں سے ایک ہے پہلے ستہ روڑ دل میں رہتے ہوئے اور پھر وپکش میں رہتے ہوئے انہوں نے آم جنتا کی آواز بولنڈی سے اٹھانے کا کام کیا ہے چار بار کے چنے ہوئے اس دیش کے سانسد ہیں اور جب چار بار کا چنہ ہوا اس دیش کا سانسد ایک ودیشی دھرتی پر کیمبرج یونیورسٹی جیسے وشف و وکیات شکشک سنسطان میں امریکہ اور چین کے پیچ چلتے دوند میں بھارت کی کیا اہم بھومکہ ہو سکتی ہے اور بھارت کے لوگتنطر کی چرچہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس دیش کا مان بڑھاتے ہیں اس دیش کا سینہ چوڑا کرتے ہیں گرو سے اور اس دیش کے لوگتنطر کے اس دیش کے مولیوں کے دھجوہک بنتے ہیں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں جس کی ایک بڑی ہی لیگسی ہے بارہ سو چھے میں ثابت ہوئی تھی کیمبرج یونیورسٹی اور وہاں پر پڑھنے والے لوگوں میں سٹیفن ہاکنگ اور چارلز ڈاوین پنڈت نہرو اور راجیف جی جی سے لوگ ہیں اور یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یہ راحل جی کا بھی آلماماتہ ہے وہ کیمبرج میں پڑھے ہیں اور وہاں پر اس وزٹنگ فیلو ایڈ کیمبرج جج بزنس سکول جب وہ وقتب یہ دیتے ہیں کہ بھارت کی ایک اہم بومکہ ہے ایک سٹرائیف رڈین ایک ڈائیورجنٹ دنیا میں امریکہ اور چین کی کھیچتان میں بھارت سمنوے ستھاپت کر کر ایک مضبوط ستم بنے گا تو مجھے لگتا یہ دیش کے لیے گورف کی بات ہے یہ دیش کے لیے گورف کی بات ہے کہ ودیشی دھرتی پر مہاتمہ گاندھی کی آواز کو گنجانے کا کام راحل گاندھی نے کیا کیمبرج میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے دیش کے کیا مول ہیں جس پہ ہمارا سمویدھان بنا ہے اور ہمارے راشت کا نرمان ہوا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ان کے آئی ٹی سیل ان کے بددماگ پر وقتاؤں ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی ہے اور اب میں سلسلے وار طریقے سے آپ کے سامنے کچھ تتھ رکھنا چاہتی ہوں سوال جواب کے دوران اگر آپ اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہیے تو بلکل کریے گا کانگریس پارٹی کی پر وقتہ ہونے کے ناتے ٹی وی ڈیبیٹس پر جانا ہوتا ہے شام کو اور کل پورے دن بھارتی جنتہ پارٹی ان کے بددماگ پر وقتہ ان کے وکشپت منتری لگا تار لگے ہوئے تھے ویدیشی دھرتی پر راہول گاندی جی نے کیوں بولا ویدیشی دھرتی پر راہول گاندی جی نے پیگسز کا ذکر کیوں کیا لیکن یہ سارے ماملے دھرا شائی ہو گئے کیونکہ راہول گاندی جی تو لوگتانترک مولیوں کی بات کر رہے تھے ان کے آقا نے تو ایسی ایسی باتیں کری ہیں کہ سر شرم سے جھوک جائے دو ہزار پندرہ مئی شانگھائی گئے چین کے سامنے کہتے ہیں دیش کے لوگ کسر شرم سے جھوک جاتا ہے کہ وہ بھارت میں کیوں پیدا ہوئے ہم نے کیا پاپ کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے جب ایسے وقت ہے ہم لوگوں نے دکھلائے تو تھوڑا حملہ ور کم ہوئے لیکن جب ہم لوگ ٹی وی ڈیویٹ کر رہے تھے چھے بجے تک یہی تھا ویدیشی دھرتی پر پیگسز پر پیگسز پر بھی بیچارے کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ جو جاج سمیتی سپریم کورٹ کی تھی اس نے کورٹ کو بتایا کہ سرکار نے سہیوگی نہیں کیا کون سے نرکنکال چھپانا چاہتے ہیں ہم نہیں جانتے اگر بھاک تھا آپ کا دامن تو آتے جاج سمیتی کے سامنے بات کرتے خیر تو چھے سوا چھے بجے تک یہی چل رہا تھا ویدیشی دھرتی پیگسز جو کی خوکلا دعویٰ اور خوکلے آکشیب ثابت ہو رہے تھے اگدم سے سوا چھے ساڑھے چھے بجے کے بیچ میں بریکنگ نیوز ہر چانل پر اور ہر پورٹل پر آنے لگی اور یہ آنے لگا کہ کیسے راحل گاندی جی نے تتھاکت بھاجپا کے کہہ انسار اور کچھ چرن جنبکوں کے کہہ انسار چین کی تعریف کریے اور پلواما کے شہیدوں کی اوہیل نہ کریے میک ٹی وی ڈیپیٹ پر تھی میں نے گہنا پتی جتائی لیکن مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگا سمجھنے میں کیونکہ آن لائن آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہر چانل ہر نیوز آرگنائزیشن پرنٹ کے ویب پورٹلز سارے ایک ساتھ یہی خبر سوا چھے سے ساڑھے چھے کے بیچ میں چلانے لگے تو تھوڑا بہت میڈیا کا ایکسپیرینس سمجھ میں آ گیا کہ واتس آپ آ چکا ہے کھررا نکل چکا ہے کیونکہ جب پیگسس سے کام نہیں بنا جب ودیشی دھرتی سے کام نہیں بنا تو سہارا اپنے پرم مطر چین کا ہی لیا گیا آپ نے خود دیکھ لیا ہے کس نے کیا کہا لیکن درشکوں کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے میں دوبارہ سے دہرا بھی دیتی ہوں راہول گاندھی جی کیمبرج یونیورسٹی کے جج بزنس سکول میں بطور وزٹنگ فیلو اور بھارت کا ایک نیتہ وزٹنگ فیلو بن کے جاتا یہ اپنے آپ میں گھرو کی بات ہے اس سے سینہ چوڑا ہونا چاہیے دیش کا مستق اٹھتا ہے بطور وزٹنگ فیلو کیمبرج کے اپنا لیکچر تھا اور اس لیکچر کا ٹاپک تھا لرننگ ٹو لسن اندہ ٹونٹی فرسٹ سینچری کیسویں صدی میں لوگوں کی بات سننا کو کیسے سیکھا جائے اس پر وہ وقتہ بھی دے رہے تھے اور انہوں نے جو سیکھا بھارت جڑو یاترہ کے دوران کیسے انہوں نے اجنبیوں کی باتیں سنی کیسے انہوں نے اپنی بات بند کر کے لوگوں کی بات کی اور مکرت ہوئے لوگوں نے کیا سمسیائیں بتائیں کتنی آتمیتہ سے بات کری کسی نے بیروزگاری پر چرچا کری کسی نے مہنگائی پہ کری کسی نے مہیلا سرکشا پہ کری کسی نے ٹوٹتے تانے بانے پر کری اس پر لگا تار انہوں نے ایک وقتہ بھی دیا اور اس وقتہ بھی میں انہوں نے یہ چرچا کری کہ کیسے یہ وشود امریکہ اور چین کی کھیچتان میں کہیں پر جوج رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ اسی جوجتے ہوئے وشو میں اور اسی پریویش میں بھارت کی ایک اہم بھومکہ ہوگی بھارت کی کا ایک اہم کردار ہوگا ایک اہم بھومکہ ہوگی اور بھارت کی بھومکہ ہوگی سمنوے ستھاپت کرنے کی لوگتانترک مولیوں کو اس وشو کو یاد دلانے کی انہوں نے اس آپ نے سنا بھی انہوں نے اس وقتہ بھی میں یہ بھی کہا انہوں نے امریکہ اور چائنہ کی تلنا کری امریکہ کے انویشن کی چائنہ کے آئی پی ریگولیشن کی انہوں نے تلنا کری کہ کیسے امریکہ جو ایکانومی بنا the land of the free اور کیسے چین جو تھا اس نے پروڈکشن دنیا کا وہاں پر لیا انہوں نے کہا کہ چین کی سرکار جو ایک پارٹی کے طور سے چلتی ہے coercive system ہے چین کی سرکار نے چین کے کاروبار میں گھس پیٹ کریے لوگوں کے دینک جیون میں گھس پیٹ کریے اور اسی سے ان کے پاس data آتا ہے جو لوگتانترک دیش نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ چاہے artificial intelligence ہو یا cyber warfare ہو اس کی آدھار شلہ یہی سے آتی ہے کہ unlike جو corporations امریکہ نے منائی چین نے ان corporations میں سرکار کو تنتر کو گھسڑنے کا لوگوں کے جیون میں گھسنے کا کام کیا اور پرزور طریقے سے کہا کہ بھارت کی کیا اہم بھومکہ ہوگی انہوں نے آگے ایک بہت اہم بات کہی جو ہم نے دکھایا انہوں نے کہا دنیا کے لوگتانترک دیشوں میں 21 سدی میں اتھپادن مطلب manufacturing ہونی ہی پڑے گی کیونکہ جو manufacturing کی ہب چین بن گیا ہے اپنے coercive system سے بل پوروق کوئی چوں نہیں کر سکتا کسی کی زمین چلی جائے کوئی چوں نہیں کر سکتا labor laws کے خلاف جس کو انہوں نے coercive system آپ کے سامنے میں نے دکھایا انہوں نے جس کو coercive system کہا انہوں نے کہا وشو کے لوگتانترک دیشوں میں including بھارت میں آپ کو اتھپادن بڑھانا پڑے گا جس سے لوگوں کو نوکریہ ملیں جس سے آئے بڑھیں جس سے لوگ قریانویت ہوں اور یہ اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ آرثک اسامانتہ اتنی بڑھ گئی ہے ایک پرسنٹ دیش کے پاس چالیس پرتشت سنسادن ہے آرثک اسامانتہ بے روزگاری گریب ہی کا نہیں تو گصہ ایسا پھوٹے گا کی سنبھالے نہیں سنبھلے گا اور اس لیے لوگتانترک دیشوں میں اتھپادن بڑھانا انیوار رہے نہیں تو ایک آپدہ بنتی نظر آ رہی ہے اس سے کسی کو کیا اپتی ہو سکتی ہے یہ میری سمجھ کے باہر ہے اصل میں تو اگر میں سرکار میں ہوں تو میں کہوں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لگا تار دو تیماہی سے مینوفیکچرنگ نیگٹیو میں چل رہی ہے جی ڈی پی کا ڈیٹا چار پوائنٹ چار دشمبلہ پر آ گیا ہے اور یہ سننے کو تیار نہیں ہے اس سے کیا اپتی ہے مجھے نہیں پتا اور اب بات کر لیتے ہیں اس امر پریم کتھا کی جس کے آپ نے کچھ انش دیکھے اور وہ یہ میرے شبد نہیں ہے یہ موڈی جی کے شبد ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ویشوک نیتاؤں کی شری جن پنگ کی اور ان کے بیچ میں کتنا اپنتو ہے کتنی آتمیتہ ہے یہ لوگوں کی سمجھ سے باہر کی بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو کہ ایسی کونسی گل بہیاں ایسا کونسا عشق ہے ایسا کونسا پریم ہے ایسی کونسا بھائی چارہ ایسی کونسی آتمیتہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری بیس جابازوں کی شہادت کے بعد چین کا نام نہیں لے پاتے ہیں اس دیش کے پردھان منتری سابرمتی کے تٹ پر جھولا جھولتے ہیں شی جن پنگ کے ساتھ مہابلی پرم میں شہنائی سنتے ہیں بالی جاتے ہیں تو بیس جابازوں کی شہادت کا حساب نہیں مانگتے ہیں کھانا چھوڑ کر جی حضوری میں لال شرٹ پہن کر بجائے لال آنکھوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دیش کے چنے ہوئے پردھان منتری کی چین سے یہ آتمیتہ ہے کی نام لینا تو دور کوئی گھسا ہوا نہیں کہہ کر ان کو کلین چٹ بھی دے دیتے ہیں اور کتنا دربھاگ گیا اس دیش کا کی چین کا پی اے لے اور ہمارے پردھان منتری ایک ہی بھاشا بولتے ہیں کوئی گھسا ہوا نہیں ہے لیکن ہمارے پیٹرولنگ پوائنٹس بفر زون بن گئے ہیں بیس جابازوں کی شہادت کا بدلہ ہم نے سو بلین ڈالر ویاپار گھاٹا بڑھا کر دیا ہے ان سب باتوں کا جواب کون دے گا ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے یہ پیار نہ ہوگا کم سنم تیری قسم یہی کہنا چاہ رہے ہیں موڈی جی شیجن پنسو میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرے شب بلکل نہیں ہے یہ موڈی جی کے شبد ہے کی ہمارا ایسا ناتا ہے وہ ورڈ نگر آئے تو پھر وہ فلانا ہوا یہ سمجھ نہیں پائیں گے لوگ کی دو لوگوں میں کتنی آتمیتہ ہو سکتی یہ میرے شب نہیں ہے یہ موڈی جی کے شبد ہے ان سے دو ہاتھ آگے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا آکھا کچھ کرتا ہے تو جو پرجا ہوتی ہے وہ دو ہاتھ آگے نکل جاتی ہے ان سے دو ہاتھ آگے اس دیش کے ودیش منتری شری جیشنکر جی نکل گئے آپ نے دیکھا میں پھر سے نہ میرے شبد ہیں نہ کانگرس پارٹی کے شبد ہیں شری جیشنکر جی نے اپنے اس انٹرویو میں کہا دو ہاتھ آگے نکل کر اور ہمارے سینہ کے منوبل کو گرانے کا کام کیا جب وہ کہتے ہیں ہم چھوٹی ارث ویوستہ ہیں وہ بڑی ارث ویوستہ ہیں آپ کو لگتا ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں بلکل صحیح کا راہل گاندی جی نے جب آزادی کا اندولن ہم لڑ رہے تھے اور شہادت دے رہے تھے تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ برٹن کی حکومت بڑی ہے برٹن کی ارث ویوستہ بڑی ہے ان سے ہم کیسے لڑیں گے ہم نے سکت اور اہنسہ اور دیش بھکتی اور راش پریم کے بل پر اس سرکار کے برٹانیہ حکومت کو گھٹنے ٹکوا کر اس دیش سے ویدائی کرا دی تھی لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں مافی نامیں اور مقبیری کی جا رہے تھی میں ایک اور بیان اور یہ میرے لیے تھوڑا سا ویکتیگت ہے کیونکہ میں وہاں پر تھی تو میں ضرور اس بات کا بھی ان لیخ کرنا چاہتی ہوں یہ بات ہے پلواما والے بیان کی آپ وپکش کے نیتا کو پالسی پر وپکش کے نیتا کو ان کے وقتبیوں پر بلکل گھیریے لیکن آپ وپکش کے نیتا کو گھیرنے کا کام لوگوں کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بل پر کریں گے تو یہ سویکاریں نہیں ہیں راہل گاندی جی نے کہا اپنے ویاکھیان کے دوران کہ جب ہم بھارت جڑو یاترہ کرتے ہوئے کشمیر پہنچے تو کشمیر میں ہنسا کا محول ہے کشمیر میں انسرجنسی ہے کیا سرکار اس سے نہ کار سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ پوری کی پوری سرکار پورا تنتر ایک پکچر کا پرموشن کرے گا لیکن کشمیری پندیتوں کو چنچن کر مارا جائے گا اور اس پر سرکار ایک شب نہیں بولے گی چھے مہینے سے وہ اندولن کر رہے ہیں ایک بار ان سے چرچہ نہیں کی جائے گی کشمیری پندیتوں نے ہمیں آ کر جو کیمرہ پر کہا کہ ہمیں صرف اور صرف کینن فورڈر اور ووٹ بینک کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہمارے لیے موڈی سرکار کچھ نہیں کرتی یہ اصلیت ہے یہ سچ ہے تو راہل گاندی جی نے کہا کہ ہم بھارت جوڑو یاترہ کرتے وقت جب کشمیر پہنچے تو سرکشہ کرمیوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہاں مت چلیے یہاں پہ سرکشہ ہے آپ کے اوپر ہینڈ گرنیٹ پڑ سکتے ہیں لیکن ان باتوں کے باوجود انہوں نے کشمیر میں چلنا قبول کیا وہ کشمیر میں چلے اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ترنگے کے سیلاب کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ جہاں اہنسہ ہوگی جہاں محبت ہوگی جہاں پیار ہوگا وہی وشواس ہوگا مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگا آپ ہماری بات سننے آئے ہیں اس لئے آپ یہاں پر سرکشت ہیں اور میں سلام کرتی ہوں ایسے جذبے کو اور اس پر بھی اور اس پر میں تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہوں گی راحل گاندی جی نے بلکل کلیرلی کہا اپنی فوٹو کو دکھاتے ہوئے there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb آپ کے ساتھیوں کو نویڈا کے کمانڈو واریئر اینکر گڑھ کو by a car bomb in a car bomb سمجھ میں آتا ہے اگر translation آپ غلط کر رہے ہیں تو میرے نیتہ کے خلافت آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں راحل گاندی جی نے کہا 40 سینک جہاں پر مارے گئے ایک car bomb سے 300 کلو rdx جب آیا اور 400 جوان وہاں پر مارے گئے اس تھل پر جا کر انہوں نے پش پرپت کیے اس بیان پر بھی آپ راجنیتی کریے گا اس بیان پر بھی آپ اوچھی گندی امانویے راجنیتی کریے گا آپ بھلے پلواما نہ گئے ہو اور میں کہنا نہیں چاہتی تھی جب پلواما میں سینکوں کی شہادت ہوتی ہے تو امید شاہ جی election rally کرتے رہتے ہیں ہم نے اپنے سارے کارکرم سگد کر دیے تھے امید شاہ جی election rally کرتے ہیں اور اس دیش کا چنا ہوا پردھان منتری man versus wild جیم کاربٹ میں بیئر گرلز کے ساتھ shooting کرتے رہتے ہیں تماموں گھنٹے کے باوجود بھی پردھان منتری موڈی نے اپنی shooting نہیں روکی اور جب پلواما میں سینکوں کی شہادت ہوئی تو پردھان منتری کو کوئی ان کی shooting سے disturb نہیں کر پایا تھا ہمارے نیتر نے جا کے وہاں پر push پر پت کیا آپ اس پر ہمیں بولیں گے اس پر تو ہم آپ کو ایسا مو توڑ جواب دیں گے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور انت میں میں ایک بات ضرور کہوں گی کی کیمبرج یونیورسٹی جیسے وشو وکیات سنستان میں جو بارہ سو چھ میں ستھاپت ہوا اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا جہاں پر leading luminaries of our times پڑھ کر نکلیں چاہے اس میں پندت نہرو ہو چاہے راجیف جی ہو چاہے چارلز ڈاوین ہو چاہے سٹیفن ہاکنگ ہو چاہے امرتیس این جی کی اسوسییشن رہی ہو ایک زبردست institute ہے یہ اور یہاں کا ایک alumna ہے ان کا alma mater وہ خود وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر جب وہ بھارت کے دھجواہک بنتے ہیں جب وہ بھارت کی اہم بھومکہ کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آروپ اور ان کا جو ودروپ راجنیتی ہے وہ یا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کی وہ کیا کہ گئے لیکن میں ان کو ضرور کہوں گی نفرت کے اس بازار سے نکلیے اپنے گیان چکشو کھولیے اپنے اوپر ایک احسان کریے وہ ایک گھنٹے ایک منت کا وقت سنیے آپ بھی بہت سیکھئے گا اس دیش کو سکھائیے گا اور اپنے بچوں کو سکھانے لائک رہیے گا کیونکہ چین پر سوالوں کی بوچھار ہے اور ان سوالوں سے آپ بچ نہیں سکتے یہ بھی ایک تتھ ہے